میں بھائی رائے ہوں اور گلی کچھ تیار ہوگی ہے اب یہاں سے آگے جنسی ابھی تیار ہو اللہ دیگوے ڈیوی ڈیو روگ راہے ہوں سبح کے دس بھائی رہے ہیں کھانا شانا کر کے آدم و دو کر廖 میں ریڈی ہو گیا ہیں رات کو پاٹی شہائیں کافی جوائے کی ہیں ساروں نے ایک میرنے نہیں کی اور ابھی جنسے ہیں ہمیں یہاں پہ لگیے ہیں روم کے سفائی کر رہی ہیں چکلیٹ کے نشان چاول گرے پڑے ہیں سارا کچھ اب بلکل کریں گی اس کو سفائی اشارل میں کھڑی ہے میرے پاس انابیا بہر بیٹھ رہی ہے اشارل کھڑی ہے اشارل کھڑی ہے یہ وہ کیک کی جو اس کو کہتے ہیں وہ نہیں لگاتے مبتی وہ اٹھائی ہے اور یہ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور انابیا یہ بیٹھی ہے جی انابیا یہ بیٹھی ہے انابیا بھی یہاں پہ ہنچوائے کر رہی ہے امی کو جب دیکھو سفائی کر دی رہتی ہے کیونکہ ان کو ذرا سا بھی گن نظر آتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ بلکل ان کو برا لگتا ہے تو وہ اس کو سفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ نے زیادہ تار ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا یا اچھا سے پانی تا رہی ہوتی ہیں یا نیچے باکر لگا سفائی کر رہی ہوتی ہیں یا روم صاف کر رہی ہوتی ہیں مختلف وہ بس زیادہ انہی کاموں میں ایکٹیو رہتی ہیں اور ہمارا باہر گلیوں کو کام سٹارٹ ہے کب شرہ کام جلس ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے گارڈن بے یہاں بے پھول لگے تھے کوئی تین چار لگے تھے ابھی دور آ رہے ہیں اور یہ سارے بچوں نے جن سے توڑ کے پھینک دی ہیں نقصان کر دیا ہے میرا سارا یہ دیکھ ہو گیا بلکل خالی چاول چاول کھا کے نارے لگا کے سب چلے گئے ہیں نابیہ اپنے طرف سے کھڑی ہونا چاہتی ہے لیکن کھڑی نہیں ہو سکتی چھوڑ دیس دیس نا یہ شال کا پارٹنر آگیا کھلنے کے لیے ہاں تو یہ کوئی چیز جو ہمیں لینے نہیں دے کہ سارا ہوئی لے لگی تیرے سے نابی 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 سو گائز ابھی میں باہر سے ہو گیا ہوں باہر کی سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ نالے شالے کھدائی کر رہے ہیں وہاں پہ پائپ ڈالیں گے اور گلی پھر بنائیں گے ایک دن ایک دن تک دو دن تک تو ابھی میں چھت پہ آگیاں امی اور میں یہاں پہ چھت پہ بیٹھے ہیں دوپ شپ لگوار ہیں ابھی ٹائم ہو جائے گا آزانوں کا پھر جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے انشاءال آگی ہے جی چھت پہ اور یہ کھا رہی ہے ایپل کیا کھا رہی ہو سیب ایپل ایپل یہ سیب یہ سیب ہے سیب ہے ایسے کرو نا بولو سیب این سو گائز میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں آزان ہوگی ہے سو گائز میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں اور یہ چھولے اور یہ چاول اور یہ روٹی کل کے بچے ہوئے چاول آج کی بچے ہوئے چھولے دونوں سے ہم نے کرنی ہے اپنا بریک فاسٹ سو گائز اسٹم میں ایرپورٹ روڈ پہ موجود ہوں اور میں آیا تھا اپنے امی کو یہاں پہ ڈھوک کیا ایک جگہ پہ وہ کسی کے گھر گئی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ اندزار کروں گا اس کے بال میں ان کو یہاں سے پک کروں گا یہ جو سائٹ ہے یہ آ رہی ہے جی پرالچوک والی سائٹ سے آ رہی ہے یہ سائٹ اور یہ جو سائٹ ہے یہ آ رہی ہے ایرپورٹ والی سائٹ سے سینٹر میں بریج یا بریج کے اوپر میں کھڑا ہوں سو گائز فائنلی میں گھر پہنچ گیا ہوں اور ابھی یہ کیا اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہر بہر شر کھائے ہیں اور امی نے ابھی دوال کیا جمرات کے دن ہے اور یہ پراتھا اور یہ چنے یہ بھی ہم نے کھانے ہیں میں نے تو نہیں کھانے میں تو رات کو کھاؤں گا شاید ایشال ابھی کھائے ایشال آپ نے کھانے آئے پراتھا کھانا آپ نے پراتھے میں اتایا بہر میں کھا چکا ہوں ان نے بولا کہ یہ مجھے آپ نے پہلے بتانے تھے بہر مجھے دینے تھے تو میں یہ دعا میں رکھتی لیکن میں کھائی چکا ہوں اب دعا ہوگی ہے میرے اوپری دعا ہے چلو کھاؤ یہ پڑی ہے جی پراتھا اور شولے کھاؤ چھولے تپڑ گے رولے کیا یہ کیا یہ 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 چیز ہے کیا یہ ہم ہسی کیا بیر آگے نابیہ کے گلے میں بھی یہ بیر جم سے پاس گیا تھا پھر جن سے ابھی نکلے اچھے بھئی ہے ماری تصویران لگا تصویر دوسر نہیں آسی نا بابا بابا چاں اپر چڑی تھی کس طرح اپر چڑی تھی کس طرح اپر کس طرح اپر کس طرح اپر کس طرح اپر اپر شال کہہ رہی ہے جی میں اپر چڑ گئی ہوں ٹیبل کے اپر کھڑی ہو گئی ہوں کس طرحそう کس طرح اپر اپر crawling کس طرح بےر کھو بےر ک oursابی میں باہر آیا ہوں گلی کچھ تیار ہو گئی ہے اب یہاں سے آگے جنسی تیار ہو گئی یہ پیچھے والی گلی تیار ہو گئی آج کل تھک یہ آج یہاں تک پڑ گیا گلی میں جbowاCs Em spy یہ بھائی آئے ہیں میں دعا سے ہمٹیں میں خیل طورíre اب اس گھر میں سبسکرائب کرو بیل آئیکن بجانا نہ بولا بجانا نہیں دبانا نہ بولیں ابھی کوا پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں سو گائز میں ابھی مغربی نماز پڑھ گئے ہوں اور ابھی جا رہا ہوں سسٹر کے گھر کیونکہ بانجا میرا بیمار ہے اور اس کو بھی لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس سو گائز میں جا رہا ہوں راستے میں میرے بتیجے سارے یہاں پہ کھڑے ہیں شادی کو انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں دوسرے بانجا کو لے کے ڈاکٹر کے پاس سو گائز میں پہنچ جاؤں اور میرا بانجا جانسا ہے بیمار ہے چشمے اس نے پہنے اس نے ڈاکٹر رہی ہے اور اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں چلا جی سو گائز ہم ڈاکٹر کے پاس آ گئے ابھی اس کے لئے دعائی کے لیے اور ابھی دعائی لے کے پر چلتے ہیں ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس آئے ہیں سو گئیز میں نے سسٹر کو ڈروپ کر دیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں جم اندیرے میں آج پیدلی جا رہا ہوں تو ابھی جاتے ہیں جم اور جم میں جا کے مرتے ہیں آپ سے سو گئیز میں جم میں پہنچ گیا ہوں اور اب لگاتے ہیں گیم سے ہی زبردست ٹف کر گئے سو گئیز میں گیم شم لگا چکا ہوں اور ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں سو گئیز میں گھر پہنچ گیا ہوں اور ابھی کرنا ہے ڈینر کرنے کے بات کریں گے ایڈیٹنگ اور آج کتے ہیں ویڈیو کا اینڈ ملتے ہیں کرنے ہو ویڈیو کے ساتھ ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کے سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو سو مچ فر واشنگ اوکے خوددہ بیس